پروگرام حالات حاضرات دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت پرہ سلام ناظرین آج وزیر آدم نے کہا بڑی تکلیف اور ہی ہے لوگوں کو لائن میں دیکھ کر ایک سال پیچھے چلے جائیں لوگ عزت کے ساتھ جو لنگر خانے بنے ہوئے تھے مہاں پہ کھانا کھا رہے تھے اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے اگر پرانے پروگرام دیکھیں آپ تو ان کے دعوت تھے کہ ہمارے پاس ایک تجربہ کا ٹیم ہے وہ جو تجربہ کا ٹیم تھی اب کہاں پہ ہے اور سب سے جو افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنی گلتی نہیں مانتے اور ہر چیزیں مران خان پہ ڈال رہی ہے چلیں گے پاکستان آج اسی پہ بات چیت کریں گے اور کیا حالات ہیں اسلام علیکم میں نے کہا یہ تو پاکستان کو اڑا کے راکھ دیا انہوں نے لوگ لائنوں میں آج بھی ایک اتلاع آئی ہے کہ ایک لڑکی ہے اس کی میرے پاس ویڈیو آئی ہے کہ وہ بھی وفات پا گئی لائن میں لگی ہوئی تھی یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان ایک ٹاگٹ اٹھ گئی ہے ایک موت ہو جائے یہ مجھے بتائیے کہ وہ گندم کھانے کے قابل بھی نہیں ہے ایک طرف ایران میں رمضان آیا اور وہاں پہ لوگوں نے باہر ایک جگہ پہ چیزیں رکھ دی کہ جس کو بھی چاہیے وہ لے جائے یہ بھی ویڈیو سوشل میڈیا پہ چال رہی ہے اور کسی کے یہ عرصار ہوتا ہے بلکہ یہ برطانی میں بھی ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے لئے چیز سکتی کر رہی تھے رمضان میں ہوئی کیوں شہر آپ وہاں رہتے ہیں کوئی زیادہ پتا ہوں کہ میں نے بلکل ایسے ہی ہے یہاں بھی اگر کرسمس ہو یا کوئی ان کا بھی تہوار ہو یا رمضان میں بھی یہ سپیشل آفر لگا دیتے تھا کہ ہر کوئی آسانی کے ساتھ اچھا آپ بتائیے کہ یہ چوروں کا ٹولا جو آیا ہوا جان چھڑانی مشکل ہے ان سے لیکشن یہ نہیں کروانا چاہتے اور دھمکیاں یہ دے رہے ہیں یہ کیا چاہتے ہیں آپ کے خیال میں بات یہ ہے کہ ان چوروں کی کوئی اوقات نہیں ہے یہ صرف جو کچھ ہو رہا ہے نا آسم آفز آسم باجوہ کے وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ وہ اس نے کمیٹمنٹ کی ہے نواز شیر کو کہ میں نے امران کا کو لیمینٹ کرتے ہیں پی ٹی ای کو بھی لیمینٹ کرتے ہیں یہ سب کچھ اس کی انڈرسیڈنگ سے ہو رہا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہاں مرج ہے وہ کی مرج ہے یہ سارا ان کا جو دھیان ہے نہیں نہیں یہ مگر پنجاتر سہا سے جنرائر جو داری کر رہے ہیں یہ اس کا تسلسل شدی شدی بات ہے چاہے کسی کو بری لگے چاہے چی لگے کسی اور اس میں سب سے زیادہ کسور بار ہمارے آرمی چیف ہوتے ہیں پہ یہ یوں فاظر لے کے آئی تک جس نے کیا ہے اس نے ملک بڑا گھر کی کیا یہ ان کی کیا اوقات ہے شوہ شریف کی یہ نوازی اوقات کی ہے مجھے بتائیں آپ کیا اوقات ہے ایک جیز ملک نوٹ لی ہے زرداری ہے اس نے زرداری کے مطلق سوشل میڈیا پہ آج کا خبر چال رہی ہے کہ وہ مر گیا یا مرن والا ہے میرا خیال لوگ کہہ رہے رمضان میں نہیں مرے گا کیونکہ مشکل ہی ہے شاید رمضان کے بعد اسے موت کتے کی آئے ایک مجھے چیز بتائیے کہ یہ سبق کیوں نہیں آثر کرتے آپ زرداری نے کتنا طفان تھا اس نے لایا آپ سنا اس کی ہڈیوں میں جان نہیں رہی پیپڑے کام نہیں کر رہے یہ نہیں کر رہا وہ نہیں کر رہا جناب بیشتہ ان کے یہ ہوسک میں اندے ہو گئے دماغی طور پر آنکھوں سے بھی اندے ہو گئے یہ کی سوش ایک ہے منی 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 بائی حکر بائی کروک منی چاہیے اور اس کو بلٹو پر یہ بات جائے کہ پیچھے کھانی کیا ہے بندی توری ہے بندی توری کے لیے اتنے کھر بور بیگی کر رہے ہیں چوری چکاری یہ جتنی مرضی کر لیں بین ری کو چیز ساتھ لے گئی ہے بھٹوں کو ساتھ لے گئی ہے اسے کو چیز ساتھ لے گئے جانا ہے یہ تو کتے پہلے پھر پھر پھٹے رہے ہیں آج کا بلاور بڑی دمکیاں لگا رہا ہے بھٹوں کو بڑی دمکیاں لگا رہا ہے بچہ ہے نا اس کو خرم بہت نہیں ہے نا ابھی وہ بھی سمجھ رہا کہ میں چار ملکوں کو گورنمنٹ کے خلطے میں جاتا ہوں تو اپنے سی وی دی ہوئی ہے امریکہ کو شاید وہ میرے دیکھنے بات ہو یہ ہے اچھا ایک آگستان میں وزیر داخلہ ہوتا تھا رحمان ملک وہ اس کا تعلق اس پارٹی سے تھا وہ مرکہ پہ گیا ہوا ہے اس کو وہ میرے حال ایک آیت بھی نہیں آ رہی تھی کہیں بیٹھا ہوا تھا تو ویڈیو پڑی سرد اخلاس سرد اخلاس کو پڑھو وہ پڑھ نہیں چاکتا اچھا یہ مجھے بہت نہیں ہے اچھا میں سوال یہ ہے کہ ہماری عمام کو بھی تو کئیوں کو پتہ نہیں آئے گا سوشل میڈیا پہ لوگ جو پروگرام کر رہے ہیں لوگ کو پتہ نہیں ہے نہ قرآن کا نہ حدیث کا نہ اسلام کا یہ جو یہ جو مارا نیچھا ہے تب کہہ نا گاؤں کے انتر چائے گری بے چائے میرا انہوں نے سب کو یہ چیدوں کا پتہ ہے اگر نہیں پتہ تو ان لوگوں کو نہیں پتہ جو یہ پروگرام کر رہے ہیں ان کا نہ دو کوئی دین سے تعلق ہے اور نہ ملک سے کوئی تعلق ہے نہ یہ ملک کی بیٹھتی چاہتے ہیں یہ صرف اپنا پیٹھ سے رکھا رکھا ہوا یہ لفافہ صاحبی لفافہ صاحبی بھی گڑیاں شڑیاں لے کے گئے ہیں میں مجھے پسا چلا جو کچھ مرضی کرتے رہے ہیں جی وہی ہوگا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آٹے کا اس وقت وہاں پہ مشکل بنی ہوئی ہے جو لوگوں کے لئے تکلیف ہے یہ مسلمی تو نہیں انہوں نے پیدا کی ہوئی جناب یہ بات نہیں ہے انہوں نے اسی اربیاں کھانا تھا اس کا ایک بہانہ یہ دو چار رب دیں گے بغیر ہاں کر جائیں اسی ارب انہوں نے نکالا ہے فنڈ سے کام کے لئے پیسے کھڑے کے بہانے ہیں اور کچھ نہیں ہے اس میں ناگوگریب کا تعلق ہے اور پھر وہ جو دے رہے ہیں آٹا وہ انتہائی ملاقص ہے وہ جو کھائے گا اس کو اتنی بیماریاں ہوگی کہ آپ سو ہو جی نہیں سکتے بسر مار کھانے کا ہے اسی اربیر ہڑا پہ کرنا ہے انہوں نے کر لیں یہ جو آٹا دے رہے ہیں یہ خود کھا سکتے ہیں یہ حرام خور یہ تو یہ دین کرو جانور بھی نہیں کھا سکتے ہیں پہ تنیے کتنے سال پرانی جو کھنکو کہا گھند بھجد اس کو پیچھ کے دے رہے ہیں عجر صاحب یہ تو بڑے خوف نہ کھلا جو چل رہے ہیں یہ بتائیے کہ یہ لیکشن وغیرہ کوئی ان کے مون مان رہا ہے کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں مایسے تو ان کے پاس تو بڑے پیسے ہیں آج جو سکی ہے نا جس نے بات اس نے کہا جناب بائے وساہ کے بشمول ہمارے آپ ہر ملعظم اتخاب پاس پر ڈسکورن کر کے الیکشن کرا دیں الیکشن ڈیڈے نہیں ہو سکتا دیکھیں وہ چیف جسٹر سے ان کو سزا ان کو کیوں نہیں احل قرار دیتا کیوں نہیں وہ کہتا کہ آپ توہین کر رہے دالت کی کہ اب جگ جگوں کے اکسید ہو یہ رامزادوں کی پہیمانوں کی تو چیف جسٹر ہے کہ چاہے کے پاس اکیلا کیا کر سکتا آپ سمجھ دیں یہ چیف جسٹر نے یہ کر دیا وہ کر دیا آج ابھی میں نے سننا کوئی پوری تو قرون پاس کرنے لگے ہیں کہ جب وہ اکیلا نہیں نوٹ سے لے سکتا پوری اپنا فل بچ نوٹ سے لے گا کر لے کہ بڑا کچھ کریں گے کر رہے ہیں نہیں تو وہ اب وہ اکیلا نوٹس نہیں لے گا یہ کرے گا وہ کرے گا یہ تو اپنے مطابق سارا کچھ ہو رہا ہے نا ان کے جو یہ کہہ رہے ہیں یہ یہی کرتے ہیں جب بھی آتے یہی کرتے ہیں انہوں کیا کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ بغیر انقلاب کے کوئی حالات ٹھیک ہونے آلے نہیں میں تو افسد کہہ رہا ہوں کہ یہ درستی مارے جو ہے یہ خون مانگ رہی ہے اس کے بغیر درستی ہیں نہیں دور درستی میں علاقات فیکڑی ہو سکتا ہے یہ ابھی کوئی پزہ بیس جا تلاشئے گریں گی پھر یہ جو آنا ایک پھر ریولیشن آئے گا پھر ملک جو آنا وہ سیدھا ہو جائے جانے بہت شکریہ بہت شکریہ ناظرین جس طرح میں بتاتا رہتا ہوں کہ قانون بدلتے رہیں کہ کرتوتے نہیں بدلتے انہوں نے کوئی الیکشن نہیں کرانے یہ ایسے کوئی باہر سے ایسی پارٹی بھی ہو جو کہے کہ پیسے ہم دے دیتے ہیں الیکشن آپ کروائیں پھر بھی نہیں کروانے کیونکہ یہ الیکشن کروانے آئے ہی بڑھنے ہیں ان کا کوئی پروگرام ہی نہیں الیکشن کا عمران خان کو انہوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دینا ہے اس وقت کیس بناتے جانا ہے کیونکہ فوج ہی نہیں چاہتی ہماری کے الیکشن ہو فوج چاہتی اسی طرح یہ قوم ضلیل و خوار ہوتی رہے اسی میں میرا خیال ہے کہ فوج کی سوچ ہے کہ بہتری ہے لیکن میرا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ ہم واقعی خانہ جنگی کی طرف جا رہے ہیں تمہارے چینل کو سبسکراب کر لیں جوڑے رہے مارسے